اسلام علیکم سیزا شکیل آپ کو اپنی چینل فرے ویڈ کم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ دوسری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میرا چینل ایڈوکیشنل چینل ہے میں نے اس کے اوپر ایڈوکیشنل سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پہلے میں نے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے میتھ کے لیے سمارٹ سلیبس پیش کیا گیا ہے پروموشن کی وجہ سے جو لاکڈون کی وجہ سے پیریڈ کم ہو گیا ہے اس کے لیے جو سمارٹ سلیبس پیش کیا ہے اس کا میں نے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے لیے میتھ کے لیے پیش کیا تھا اس ویڈیو میں آپ کو میں نائنٹھ فیزیکس کے لیے بتاؤں گا کہ سمارٹ سلیبس کیون سا ہے یہ اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم دونوں کے لیے ہے دوستو تو آپ نے اپنے پاس بک کھول لینے ہے اور جو میں بولتا جاتا ہوں آپ وہ نوٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ کوئیسٹنز کو دیکھتے بھی جائیں گے سکرین کے اوپر اور نوٹ کرتے جائیں گے جو بولتا رہا ہوں وہ بھی نوٹ کرتے رہیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکس نائند کیلئے چپٹر فرسٹ ہے فیزیکل کونٹیٹیز انڈ میئرمنٹس فیالا چپٹر ہے فیزیکل کونٹیٹیز جو ہے اس کا ٹاپک جو ہیں فیزیکل کونٹیٹیز بیس کونٹیٹیز ڈرائیڈ کونٹیٹیز انٹرنیشنل سسٹم آف یونیٹس بیس یونیٹس ڈرائیڈ یونیٹس پریفکسز سائنٹیفیک نوٹیشن ورنیر کیلیپرز سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اگزیمپل جو ہے ون پوائنٹ فور ہے دوستو تو یہ اردو میڈیا مالے بھی سیم ہی ہیں فیزیکل کونٹیٹیز جو ہے بیس کونٹیٹیز بنیادی مقداریں ڈرائیڈ کونٹیٹیز وہ ماخوض مقداریں جو ہیں یہ اپنے نشان لگانے ہیں پھر ایکسرسائز کے اوپر آتے ہیں تو ایکسرسائز کے لیے کلاس ورک ہے کوسٹن نمبر ون پوائنٹ ون اس کے پارٹس ہیں فورت پارٹ فائف فیفت اور سیونتھ اور ٹینتھ پارٹ ہے اسی طرح کوسٹن نمبر ون پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ سیون تک ہے ون پوائنٹ نائن سے ون پوائنٹ الیون تک ہے ون پوائنٹ تھارٹین کوسٹن ہے پروبلمز پہ آتے ہیں نومیریکل پروبلمز جو ہیں ون پوائنٹ ٹو ہوگا ون پوائنٹ تھری ون پوائنٹ سیکس اور ون پوائنٹ ایٹ ہوگا یہ کلاس ورک کے لیے ہوم ورک کے لیے جو دیا جائے گا کوسٹن نمبر ون پوائنٹ ون کا فسٹ سے تھرڈ پارٹ ہوں گے اور سیکس پارٹ ہوگا کوسٹن ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ تھری ون پوائنٹ فائف اور ون پوائنٹ ایٹ اور ون پوائنٹ ٹویل بھی ہوں گے پروبلمز جو ہوں گے گھر کے لیے وہ 1.4 1.5 اور 1.9 ہوگا دوستو اسی طرح سے آپ کے پاس چپٹر نمبر 2 ہے کائنیمیٹرکس اس میں آپ کے پاس ریسٹ اینڈ موشنز سکیلرز اینڈ ویکٹرز ٹرمز اسوسییٹیڈ ویڈ موشن موشن کے ساتھ جو ٹرمز اسوسییٹیڈ ہوتے ہیں گرافیکل انیلیسیز آف موشن ڈیسٹنس ٹائم گراف ہے سپیڈ ٹائم گراف ہے ایکزیمپلز 2.4 2.10 تک ہے ایکزیمپلز جو ہیں 2.4 سے 2.10 تک ہیں ایکسرسائز میں آپ کے پاس کلاس فرق کے لیے آجائے گا question number 2.1 کا 4 سے 7 پارٹ 9 پارٹ 10 پارٹ 12 پارٹ ہوگا question number 2.6 سے 2.8 پورا ہے 2.13 ہے اسی طرح پروبلمز جو ہیں 2.3 سے 2.5 تک ہیں 2.7 2.8 یہ کلاس فرق کے لیے ہوگا ہومبر کے لیے آپ کے پاس question number 2.1 کا 3rd پارٹ 8 سے 11 پارٹ تک تمام ہیں question 2.4 2.5 2.9 اور 2.10 ہوگا پروبلمز جو ہوں گے 2.1 سے 2.2 اور 2.6 ہوگے یہ اپنی نمیریکل نوٹ کر لینے ہیں تو سی طرح چپٹر نمبر 3 ہے ڈائنامیٹکس ڈائنامیکس اس کے لیے question number 1 یہ جو ہیں topic نشان لگا لیں force, inertia and momentum newtons, laws of motion mass and weight اس کے لیے difference ہوگا force and momentum law of conservation conservation of momentum and its daily life applications friction coefficient of friction f is equal to mu r rolling friction centripetal force اور example جو ہوں گے 3.1 3.6 3.3 exercise پہ آتے ہیں اس میں class work کیلئے ہوگا question number 3.1 3rd اور 8th پارٹ 3.3 3.5 سے 3.10 تک تمام question 3.12 3.13 3.17 7 ہوگا سیدھرا problem میں 3.5 سے 3.5 اور 3.9 ہے homework کیلئے question 3.1 کا 1st 2nd 5th 7th اور 9th پارٹ ہوگا سیدھرا 3.2 3.4 3.11 3.14 3.14 سے تک ہوں گے problems میں آتے ہیں جو homework کیلئے ہوں گے 3.1 سے 3.4 تک 3.8 3.10 یہ آپ کے پاس numerical problem ہے chapter number 4 ہے دوستو turning effect of forces یہ جو ہے tark آتا ہے like and unlike parallel forces ہوں گے addition of forces ہوں گے head to tail rule ہوگا resolution of forces ہوں گے torque moment of force ہوگا principle of moments ہوں گے center of gravity equilibrium first condition of equilibrium second condition of equilibrium only and examples جو ہوں گے 4.2 سے 4.5 تک ہوں گے اسی طرح class for exercise میں آئیں گے تو class for کے لیے ہوگا question number 4.1 کا second fourth سے six part ہوگے 4.5 seven part ہوں گے اسی طرح 4.4 4.5 4.7 سے 4.9 4.11 اور 4.12 ہوگا problem جو ہوں گے 4.1 سے 4.3 4.7 4.8 ہومورک میں آجائے گا question number 4.1 کا first سے third part اور eighth part پھر پھر آگے question ہوگا 4.6 4.10 سے 4.13 تک problems میں آئیں گے آپ کے پاس 4.2 سے 4.4 4.5 4.6 chapter number five ہوگا دوستو gravitational gravitation ہوگا the force of gravitation ہوگا topic law of gravitation law of gravitation and newton third law law of motion law of earth artificial satellites example جاؤں گے 5.1 اور 5.2 exercise پہ آتے ہیں تو exercise class work کے لئے ہوگا question number 5.1 کا second part 5.8 سے 5.10 تک تک آمام question ہوگے problems جاؤں گے 5.4 5.5 5.8 5.9 ہوگا homework پہ آتے ہیں تو question number 5.1 کا first third اور fourth part ہوگا question ہوگے 5.2 5.3 5.1 2 5.1 3 problems پہ آتے ہیں تو 5.1 سے 5.3 problem ہوگے 5.7 problem ہوگا یہ homework کے لئے chapter number 6 پہ آتے ہیں work and energy اس کے topic جو ہوں گے energy kinetic energy یہ ہوگا potential energy efficiency power یہ اس کے topic ہے example میں آئیں گے 6.2 6.3 6.5 6.7 exercise کیلئے آتے ہیں تو کوئی class work میں question number 6.1 کا second part third part seventh part 6.3 6.5 6.6 6.1 3 6.1 4 ہوگا problems میں آتے ہیں تو 6.4 سے 6.6 ہوگا homework میں آئیں گے تو question number 6.1 کا first fourth سے 6 part ہوگا 9 part 6.2 6.4 6.7 6.15 6.16 questions ہوں گے اسی طرح problems میں آتے ہیں تو 6.1 سے 6.3 ہوگا 6.7 6.9 یہ problems ہوں گے homework کے لئے chapter number four seven پہ آتے ہیں properties of matter اس میں topic اپنے نشان لگا لیں chapter پہ pressure ہے topic atmospheric pressure variation in atmospheric pressure pressure in the liquids density poscal elasticity hox la young modulus یہ topic تمام تھے examples میں آتے ہیں تو 7.2 اور 7.7 ہوگا example exercise جو ہوں گے class four کے لئے 7.1 question کا 8 part ہوگا 7.22 question ہوگا problem میں آئیں گے تو 7.1 اور 7.6 ہوگا homework class کے لئے اسی طرح homework پہ آتے ہیں question number 7.1 کا third part question 7.6 ہوگا 7.15 ہوگا 7.17 ہوگا problems پہ آتے ہیں تو 7.5 اور 7.12 ہوگا یعنی 12 numerical ہوگا اس کے لئے homework کے لئے chapter number 8 پہ آتے ہیں thermal properties of matter اس میں آپ کے بہت سارے topic ہیں تو نشان لگاتے جائیں chapter open کر لیں temperature and heat topic has specific heat capacity ایک topic importance of large specific heat capacity of water heat capacity to change of state heat of fusion heat of vaporization evaporation thermal expansion linear thermal expansions in solid volume thermal expansion of example 8.5 8.7 exercise class work question number 8.1 6 7 part 8.7 1.9 questions 3 problems 8.4 8.4 8.8 problem class work 8.1 میں آجیں گے question number 8.1 4 5 اور سے 8 part ہوگا question 8.3 سے 8.10 ہوگا یہ دو ہے 8.3 اور 8.10 سیدھرا problems جو ہوں گے 8.3 اور 8.7 ہوں گے اس کے homework کے لیے chapter number 9 جو ہے transfer of heat transfer of heat conduction first question transfer of heat second ریکنڈکشن third thermal conductivity پھر convection convection currents in air uses of convention current land and sea breezes colliding radiation یہ سارے topic ہیں آپ کے پاس example میں 9.1 ہوگا exercise کریں گے 9.1 question کا second 6 سے 8 part ہوگا 9.4 9.6 9.7 پارٹ ہوں گے پروبلم میں 9.2 ہوگا صرف homework کے 9.1 question ہوگا اس کے first third fifth اور ninth part ہوگا question number 9.2 9.5 بھی ہوگا اور numerical جو ہوں گے پروبلم کے 9.1 ہوں گے یہ تھا آپ کے لیے 9 9 physics سمار سلیبس دوستو اسی طرح سے 10 سلیبس کے 10 کے لیے جو سمار سلیبس ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو معلوم ہو جائے دوستو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان کو معلوم ہو جائے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ